عورت دوسری بیوی سوکن نہیں لانے دیتی لیکن کسی اور پر بن جاتی ہے سوکن اس لئے میں کہتا ہوں جو لوگ دو شادی ہیں چار شادیاں کرنا چاہتے ہیں اور ہر مسلمان کو چاہیے لیکن اس کو چاہیے پہلی شادی بیوہ یا طلاقی آفتہ سے کرے پھر پتہ چل جائے گا آپ اس کام میں کتنے مخلص ہو ماہر نہیں ہو مخلص ہو میرے پاس ایک لڑکا آیا مفتی صاحب میں چار شادیاں کروں گا انشاءاللہ آپ کے مشن کو میں پورا کروں گا میں نے کہا ماشاءاللہ کہہ رشتہ بتا دیں میں نے کہا ایک طلاقی آفتہ خاتون ہے ایک بچہ بھی ہے کہہ کماری چاہیے آرہی میں نے کہا تو نہیں کرے گا دفع ہو یہاں سے میں نے بتایا لڑکی خوبصورت ہے بڑی خاندانی ہے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے تم نے جب چار کرنی ہے تو ایک تو طلاقی آفتہ لے کر آؤ اور میں نے کہا وہ تمہیں ریٹن میں پہلے سے اجازت دے دے گی دوسری شادی کی اس کے کوئی نکا نہیں کر رہا صرف بچے کی وجہ سے تم کر لو یار کیا نہیں وہ سوتیلہ بچہ کیسے میں نے کہا بھائی جان گدہ بھی گھر میں لا گے پال لو تھوڑے دنوں میں وہ بھی اچھا لگ رہے لگتا ہے تو سوتیلہ بچہ تو تمہارا ایک رشتہ بن جائے گا ابھی نہیں شروع میں نہیں لگیا تھوڑے دنوں میں اچھا لگے گا انشاءاللہ اس کا باپ بھی لگے گا اچھا انشاءاللہ اور میں نے کہا اگر پھر بھی آپ کوئی خطرہ اچھا نہیں لگا ہے تو بی بی سے کہہ دو بھائی یہ میرا بیٹا ہے چونکہ میرا خون میرا اوریجنل بیٹا نہیں ہے تو جب میری اوریجنل آراد ہوگی تو میں اس کو زیادہ محبت دوں گا اس میں محبت میں کمی ہو سکتی ہے تو برداشت کر لینا عورت کمپرومائز کر لیتی ہے بہت ساری عورتیں کرتی ہیں کمپرومائز چلو کوئی بات نہیں گھر میں پناہ دے دو میرا بچہ مجھ سے چھینوں نہیں اتنا بھی کافی ہے اس پہ بھی راضی ہو جاتی ہیں لیکن سالے بیان سنتے رہتے ہیں کمپخت ہلنے کا نام ایک سنے میرے تو پہلی شادی کمارے جتنے ہیں وہ کس سے شادی کریں پہلی گھریلو باتیں بتانے کی نہیں ہوتی میری بھی دو بیویاں الحمدللہ طلاق یافتہ ہیں پہلے سے اور صاحب اولاد ہیں بیویاں سنتے ہیں پر غصے ہوتی ہیں لیکن میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو میں نے بھی اس پر عمل کیا ہوں دونوں طلاق یافتہ ہیں طلاق شدہ ہیں اور پہلے سے بچے بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلتا ہے چل رہا ہے بڑے آرام سے الحمدللہ اور میری دوبارہ جو شادی ہوئی تھی وہ بھی میری خواہش طلاق یافتہ سے ہی کرنے کی تھی لیکن وہ مجھے زبردستی کماری مل گئی تیسری شادی لڑکی والوں نے خود ہی بس ہو گئے زیادہ نہیں گریلوالات میں زیادہ جانا چاہیے لیکن میری جو تھی خواہش وہ طلاق یافتہ سے ہی کیونکہ بھئی کوئی طلاق یافتہ میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے میں زیادہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے گی کیونکہ اس کو ایک دفعہ طلاق کا دھگہ لگ چکا ہے وہ کہے گی یار اب گزارا چلا ہو اب وہی غلطیاں دوبارہ نہ دوبارہ کماری کے نخرے بہت ہوتے ہیں اس کو پورا اپنے حساب سے ڈالنے میں ٹائم لگتا ہے تو جس نے ایک کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کماری سے کر لے لیکن اگر چار کا پروگرام ہے طلاق یافتہ کوئی فرق نہیں صرف لوگ تانے دیتے ہیں مائیں تانہ دیں گی میرا بیٹا تو ہماری مٹی کو خاک میں ملا دیا صرف یہ ہی ہوگا باقی بھائی بہت ساری اللہ نے قوالیٹی طلاق یافتہ عورتوں میں زیادہ رکھی ہیں مچور ہوتی ہیں وہ نبی کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم آپ کا نکاح کرائیں گے کماریوں سے بھی طلاق یافتہ عورتوں سے بھی تو نعمت کے طور پر اللہ بیان کر رہے کہ نبی ہم آپ کی بیوار طلاق یافتہوں سے بھی شادی کرائیں گے اس میں علماء نے لکھا یہ کونسی نعمت ہے فرمایا اس لئے کہ وہ مشور ہے وہ آپ کی منٹل اپروچ کے قریب ہے آپ اس سے اپنے غم شیر کر سکتے ہو باتیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے باقی کماری سے بھی نہیں کہا کہ شریعت میں ترغیب ہے اس کے الگ فائدے ہیں تو چار اسی لئے تو ہیں